مولا علیہ وسلم مجورٹی اہلِ بیت سے آج بھی حسد کرتی ہے حسد کرتی ہے میں مولانا ہوں میں مولوی ہوں بازابتہ ایک مدرسے سے سند لے کر نکلا ہوں مجھے پتا ہے مجورٹی اہلِ بیت کے مقام بتانے کچھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں درتے ہیں اہلِ بیت کی عظمت بتانے کے لئے کچھتے ہیں اس زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے مولا علی سے حسد کرتے تو کئی مرتبہ مولا علی کا دل رنجیدہ ہو جاتا دل میں غم آ جاتا تکلیف ہوتی تب بات سناتے تھے آکے حضور کی چچا بولتے تھے لوگ ایسا کر رہے ہیں جل رہے ہیں حسد کر رہے ہیں غلط غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں گرا کے دیکھ رہے ہیں جلتے ہم سے لوگ مولا علی نہیں کہتے تھے لیکن مولا علی کا دل بھی بیٹھتا تھا غم ہوتا تھا اندر سے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بلا کر فرمائے اے علی سنو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں علی دراؤ سنو جنت میں سب سے پہلے جو چار داخل ہوں گے سب سے پہلے جنت میں جو چار داخل ہوں گے اے علی میں ہوں گا آپ ہوں گے حسن و حسین ہوں گے جنت کے دروازے ہم کھولیں گے جنت میں سب سے پہلے ہم داخل ہوں گے یہاں پر ایک روایت ہے وَذَرَارِنَا خَلْفَ ذُحُورِنَا اور ہماری اولاد ہمارے پیٹ پیچھے ہماری اولاد بنو حاشم حسنی حسینی صداد داخل ہوں گے وَأَذْوَاجُنَا خَلْفَ ذَرَارِنَا اور ہمارے اولاد کے پیچھے ہماری بیویاں بھی جنت میں آئے گی وہ سید ہو یا نہ ہو وہ حسنی حسینی ہو نہ ہو لیکن سید کی بینی ہے وہ بھی ساتھ میں جنت میں جائے گی ایک اور ایک روایت ہے یہ روایت سے ہد کر حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے مولا علیہ سوال کرے فَمُحِبُّونَا يَا رَسُولَ اللَّهِ یا رَسُولَ اللَّهِ دنیا میں جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم رشاہت فرمائے علیہ فکر مت کرو وَشِعَاتُنَا عَنْ اَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا المعجم الكبیر امام طبرانی ابن عساکر مجمع الزبائد امام طبرانی خطیبِ بغدادی آئمہ کی لسٹ ہے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے اور ہمارے رائٹ ہینڈ پر لیفٹ ہینڈ پر ہمارے شیعہ یعنی ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اے علی تیرا نام لینے والے تیرے ساتھ چلنے والے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اب یہاں پر کیوں کہ اس حدیث شریف میں لفظ شیعہ ہے پھر کلیر کر دوں میں کٹر اہل سنت والجماعت کا عادلی ہوں پھر کلیر کر رہا ہوں آپ بولیں گے یہ شیعہ مولانا کو تو نہیں بٹھا دیے یہاں نہیں نہیں کٹر اہل سنت والجماعت کا کٹر اہل بیت اور صحابہ دونوں کو ماننے والا میلاد والا گیاری والا غوث العظم کے جھنڈے والا میرے گھر پہ غوث العظم کا جھنڈا لگا ہوا ہے میں کٹر اہل سنت ہوں میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس حدیث میں شیعہ کا لفظ آ گیا ہزاروں لاکھوں مولانا لوگ اس کو پڑھتے ہیں سائیڈ میں دال لیتے یہ حدیث تو لوگ کو سنانا ہی نہیں ہے نہیں نہیں میرے محترم مذرگو اللہ سے ڈرو علماء گرامی اللہ سے ڈرے مولانا لوگ اللہ سے ڈرے لوگ کو دین پورا پہنچاؤ یہ دین کسی سنی یا شیعہ کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ دین رسول اللہ کا بنایا ہوا ہے جو رسول اللہ فرمائے ہے وہ لوگ تک پہنچانا ہے تو مولانا بنو نہیں تو ایک عام آدمی کی طرح کرانہ سٹور کھول کے بیٹھ جاؤ موسیقی موسیقی